الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن اتقو اللہ حق توقاتی ولا تموتن الا وانتو مسلمون یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذین خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به ولا ارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ اللذین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفه زن عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ اللذین تساءلون به ولا ارحام ربی شرح لی صدری ویسری لعمری وحل لخدت من لسانی وفقه قولی ربی زدنی علما اللہم انفعن بما علمتنی وعلمن ما ينفعونی وزدنی علما اللہم زینا بزینتی لیمان و جعلنا هداتا محتدین سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انک انتال علیم الحکیم محترم میرے دینے اور اسلامی بھائیوں پردان شیمہ اور وہنوں آج چوبیس فروری دو ہزار تیئیس بروز جمعہ حسن نگر کالونی میں مزید حلیمہ سلطانہ اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یاخوب جامعی زلہ بلہاری کرنا ٹک آپ کے سامنے صلح رحمی کے فوائد و خطہ رحمی کے نقصانات کیا ہیں قرآن حدیث کے روشنی میں بیان کرنے کے لئے بیٹھاؤں صلح رحمی سے مراد رشداری کو جوڑنا ہے اور خطہ رحمی سے مراد رشداری کو کاٹنا ہے اللہ تعالی ہم کو رشداریوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے رشداریوں کو کاٹنے والے عمل سے منع کرتا ہے اللہ تعالی سور نساء کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي اللہ سے ڈرو تَسَعَلُوا نَبِهِ وَالْعَرْحَامُ جو آپ سے آپ کے رشداری کے بارے میں پوچھے گا اللہ سے ڈرو رشداروں کے معاملے میں آپ سے پوچھتا چھوگی سور نساء کی دوسرے مقام 36 آیت میں اللہ کہتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور اپنے رشدہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو خریبی رشداروں کے ساتھ سورہ نحل کی نبے نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللہ تم کو انصاف خائم کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے وَعِتَعِذِ الْقُرْبَا اور تمہارے قریبی رشداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی چھبیس میں آیت میں اللہ کہتا ہے وَعَاتِي ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ رشداروں مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کیا کرو وَعَاتِي ذَلْقُرْبَا وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ راہ چلتے مسافروں کا اور رشداروں کا اور تمہارے قریبی مسکینوں محتاجوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا حق ادا کرو سورہ الرَّعَدْ کی اکیس میں آیت میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُوْ سَلَا اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا وہ لوگ اس رشتے داری کو جوڑتے ہیں یہ اللہ اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے میرے دینے اور اسلامی بھائیو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نبی نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي اَسْرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِيمَهُ جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے اس کے مال میں بڑھوتری کر دے تو نبی نے کہا اسے چاہیے کہ وہ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مصنع دحمد بن حبان صحیح مصطدرق الحاکم میں لَا يَرُدُّ الْقَزَ إِلَّا الدُعَا تخدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی وَلَا يَزِيدُ فِي عُمْرِهِ إِلَّا إِلَّا الْبِرْ نیکی کے سوا تمہارے عمر میں کوئی چیز بڑھوتری نہیں کر سکتی جب اللہ توارک و تعالی رشتداری کو پیدا کیا تو رشتداری اللہ کے عرش کو پکڑ لی اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہنے لگی اے اللہ اللہ نے اس کا حق یہ دیا کہ رشتداری کے حق اللہ یہ دیا کہ اے رشتداری جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑ لوں گا جو تجھے کٹے گا میں اس کو اپنے سے کٹ کے رکھ دوں گا کیا مطلب جو رشتداریوں کو جوڑے گا اللہ اس کا رشتہ اپنے سے جوڑ لے گا جو رشیداری کو کاٹے گا اللہ اپنے سے اس کا رشتہ کاٹ کے چھوڑ دے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کے راوی ہیں کہ تم اپنے نصب کو اچھی طرح معلوم کر لو نبی کا حکم یہ تم لوگ جامی ترمیزی کی حدیث اپنے نصب کو اچھی طرح معلوم کرو صحابہ نے پوچھا کیوں ہے اللہ کے نبی تو نبی نے فرمایا تاکہ تم اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر سکو ہمارے رشتہ داری کہاں تک ہے ہمارے ماں کے رشتہ دار کون کون ہیں ہمارے باپ کے رشتہ دار کون کون ہیں رشتہ داری کو اچھی طرح جانکاری کر لو تاکہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس آدمی کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشداری کے ساتھ حسن سلوک کرے اب جس کا ایمان اللہ پر نہیں آخرت سے اسے کوئی سروکارہ ڈر و قوف نہیں وہ جیسا چاہے جس کے ساتھ سلوک کرے لیکن آخرت کا ڈر اللہ پر ایمان جس کا ہے ایسے مومن کو اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ایک آدمی آیا نبی کے پاس بخاری کے حدیث یہ ابو عیوب انساری حدیث کے راوی اور وہ آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو اگر میں کرنے لگوں تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے مجھے ایسے کام بتائیے تو نبی نے کیا کہا اَن تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا ایک اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر وَتُقِيمَ الصَّلَا نماز کو خائم کر وَتُعْتِيَ الزَّكَا اللہ نے مال دیا تو زکاة بھی ادا کیا کر وَتَسِلَ رَحِمَةَ اور جتنے تیرے رشدار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا یہ جنت میں جانے والے آمال اللہ کے نبی نے بتائے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں ایک صحابی جن کا نام خسعم خبیلے کے ایک آدمی نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کونسا عمل کروں جو اللہ تعالی زیادہ پسند کرے میرا کونسے عمل کو اللہ محبت کرنے لگے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا یہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے پھر کونسا عمل اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر بیان فرمایا رشداروں کے ذات حسن سلوک کرنا اللہ کو حد سے زیادہ پسند دیدہ عمل ہے تیسرا اس کے بعد میں کیا کروں تو نبی نے کہا امر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر کا کام کیا کر نیکی کا حکم دے برائی سے روکا کر یہ اللہ کو حد سے زیادہ پسند دیدہ کام ہے تین عمل بتائے اللہ پر ایمان رشداروں کے ساتھ حسن سلوک امر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر کیا ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا آج ہم لوگاں بھی رشداری ہماری بہت ہے ہمارے ماں کا خاندان باپ کا خاندان بہت لمبا خاندان لیکن ہم لوگاں کیا کرتی ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا جو ہمارے ساتھ کانٹیٹ میں رہتا ہمیں اس کے ساتھ کانٹیٹ میں رہتا جو ہمارے ساتھ کانٹیٹ میں نہیں رہتا ہمیں ان کے ساتھ کانٹیٹ میں نہیں رہتا جو ہماری شادیوں میں آتا ہمیں اس کی شادیوں میں جاتی جو ہم نہ بند تحفے رکھتا ہمیں بھی اسے تحفے دیتی اسے حسن سلوک نہیں بلتے اسے عدلہ بدلی بلتی کیا بلتی عدلہ بدلی پھیٹا پھیٹی یہاں آندھرا میں تھیلنگانہ میں کیا بلتی معلوم نہیں ہمارا کرنا رکھ میں پھیڑا پھیڑی انہیں اسے حاجی بل رہا انہیں اسے حاجی بل رہا انہیں اس کے ساتھ تحفے بھیج رہا انہیں اس کے ساتھ تحفے بھیج رہا انہیں اسے سلام کرتا انہیں اسے سلام کر ارے کمال تو تب ہے جب آپ کے وہ رشدار جو آپ کے ساتھ تحفے 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 تحف بھائیو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی گئی مدینے میں نبی علیہ السلام کی چہیتی بیوی ہم سب کی ماں امہات المؤمنین آئیشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تحمت کے الزام لگائے منافقین نے اب ہوا گرم ہو گئی مدینے کا ماحول بگڑنے لگا لوگ چہم و گویاں کر رہے تھے منافقین تو آگے تھے ہی تھے لیکن ان میں بعض صحابہ بھی چلے گئے تین صحابہ تین صحابہ اس میں چلے گئے وہ بہکاوے میں ہو سکتا بھئی انسان ہونے کے ناتے غلطی ہوئی ہوں گا ایسا بولنے والے ہو گئے ان میں ایک صحابی کون تھے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح بن اساسہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے ان کے پاکٹ منی جیب ان کے گھر کے راشن پانی کے واسطے مہینہ وظیفہ دیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا ابو بکر صدیق کو کہ میری بیٹی کو الزام لگانے والے میں میرا یہ خالہ ذات بھائی بھی ہے یہ وہ شخص ہے جو میرے سے وظیفہ لے کے گھر چلاتا اور میری بیٹی پہ الزام لگاتا خسم کھا لیے اور ایک مرتبہ اسے مکوصہ بھی وظیفہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے سورہ نور کی باعث میں آیت وَلَا يَأْتِ لِأُولُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَسَعَتِ عَنْيُوتُوا اُولِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُحَاجِرِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا سورہ نور کی باعث میں آیت اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو ان لوگوں پر نازل کرتا ہے تنگی کے باوجود اور ان میں سے بعض خرابتدار رشداروں پر مسکینوں پر محاجرین پر راہ چلتے مسافروں پر وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ درگزر کریں معاف کریں اَلَا تُحِبُونَ اَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کرے وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمَ اللہ بڑا بخشنے والا ہے جب یہ آیت اُتری اس آیت کا مطلب کیا معلوم اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ابو بکر کے اس خسم پر کہ میں آج کے بعد نستہ کو کچھ بھی نہیں دوں گا اللہ ناراض ہو گیا اللہ نے آیت نازل کر کے کہا اللہ تم نہ آسمان سے نازل کر رہا بولکے اچھنا آپ ان کو دے رہے اگر اللہ اپنا فضل آسمان سے تم پر روک لیا تو اگر اللہ اپنا رحم و کرم اللہ اپنا فضل و کرم تم پر دے رہا بلکے اچھنا تم دس آدمیوں کو بات رہے اگر اللہ اپنا فضل روک لیا تو کیا تم نہیں چاہتے اللہ تم نہ کنٹینیو دیتا رہے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے جو غلطی کر رہی ان کو معاف کر دے درگزر کرے کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے درگزر کرنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرے یہ آیت اُترنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چیخ پڑے اور انہوں نے کہا بلا واللہ یا ربی کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار بلا واللہ یا ربنا کیوں نہیں اے ہمارے رب اِنَّا نُحِبُ عَنْ تَغْفِرْ لَنَا اے اللہ ہم چاہتے ہیں تو ہماری مغفرت کر دے انہوں نے خسم کا کفارہ دا کیا اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو کنٹینیو وظیفہ دینا شروع کرے تمہیں جو کرنا کرو بھئی میں میرا حسن سلوک تمہارے ساتھ برابر کرتو آپ بھی کسی رشیداروں کو راشن دلاتے ہوں گے کسی رشیداروں کو آپ اسکول کی فیس پے کرتے ہوں گے کسی رشیداروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے نیکی چھپا کر کرتے ہوں گے اتنے فاق سے وہ رشیدار آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو یہ جو نیکی کر رہے ہیں آپ ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا اللہ کو یہ نہیں پسند انہیں آپ کے ساتھ برا کرنے دو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو اللہ دیرا بلکے اگر اللہ دینا روک لیا تو آپ اس کو دیکھنے سے روک لیتے ایک غریب کو دینے سے روک لیتے آپ اللہ آپ کو دینے سے روک لیا تو میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان بہت ساری جگہ صدقہ خیرات کرتا ہے مسجد کو دیتا ہے مدرسے کو دیتا ہے غریبوں کو دیتا ہے دس جگہ خیرات کرتا ہے لیکن نبی نے کہا وہ مال جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ چار جگہ اس نے جو صدقہ کیا یہاں غریبوں کو دیا مسکنوں کو دیا محتاجوں کو دیا بیواؤں کو دیا مسافروں کو دیا اور ادھر بیوی بچوں کو دیا بیوی بچوں کو صدقہ خیرات نہیں دیا چار غریبوں کو صدقہ خیرہ دیا لیکن بیوی بچوں کو خود اس کی بیوی خود اس کے بچے اس کا تو حق ہے پالنا اس کا تو حق بنتا راشن لا کے دینا وہ اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے برابر راشن بھی دیا لا کر ترکاری بھی دیا وغیرہ وغیرہ کھلارا پلارا اللہ بولتا مسکین محتاج غریب یتیم مسافر دس جگہ تُو نے مال خرچ کیا یہاں تیری بیوی بچوں پر جو خرچ کیا اس خرچ کو اللہ تعالیٰ تیرے لئے صدقے میں سواب لکھے گا اور ان دس جگہ صدقہ کرنے سے زیادہ سواب تیرے بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر اللہ تجھے دے گا کیا پیارا نظام ہے جی اللہ کا کیا بہترین نظام ہے اللہ کا حالانکہ ہم صدقہ خیرات نہیں کر رہے بیوی بچوں پر یہ تو ہمارا فریضہ ہے ہمارا حق ہے ہمارے بیوی بچوں کو ہم نہیں کما کر کھلائیں گے تو کون کما کر کھلائے گا اللہ کا نظام دیکھو تم اپنا ہاں خدا کرتے رہو وہ تمہارا خرچ کرنا ہم صدقے میں شمار کریں گے نہ صرف صدقہ سب سے بہترین صدقہ دس جگہ یتیم غریب مسکین محتاجوں کو جو تم دیتے اس سے بھی دبل صدقہ کا سواب ہم تمہارے بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر دیں گے تمہارے ماں باپ پر خرچ کرنے تمہارے گھر والوں پر تمہارے رشداروں پر تمہارے اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنے پر اللہ وہ عجر دے گا دو عجر دے گا ایک صدقہ خیرات کا عجر دے گا دوسرا صلح رحمی کا عجر دے گا دگنا عجر دے گا رشداروں پر خرچ کرنے سے گھر والوں پر خرچ کرنے سے میرے دینے اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا مئیمنا رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک لونڈی تھی ان کے پاس مئیمنا رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں نے آزاد کر دیا نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا تو نبی کہنے لگے اگر تو اپنی لونڈی اپنی لونڈی کو اپنے ننیحال کو وقف کرتی اللہ تجھے دگنا عجر دے صدقہ آزاد کرنے کا سواب دیتا اور دوسرا اللہ تعالیٰ تیرے رشداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تجھے عجر دیتا میرے دین اور اسلامی بھائیوں یہ ہے رشداری کو جوڑنے کی فضیلت اب آئیے رشداری کو کاٹنے کی کیا مضمت ہے وہ میں بیان کروں رشداریوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کیا مضمت ہے کیا اس کا سزا ہے کیا اس کا بدلہ ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا يدخل الجنة قاتع الرحم جنت میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جو رشداری کاٹیں گے سب سے پیاری حدیث سب سے بہترین حدیث لا يدخل الجنة وہ آدمی جنت میں نہیں جا پائیں گے قاتع الرحم جو رشداریوں کو کاٹے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب عرش سے رشداری پکڑ کی جب اللہ نے رشداری کو پیدا کیا سلہ رحمی کو عرش کو پکڑ کر اس نے کہا میرے اللہ میرا حق ادا کر تو اللہ نے کیا کہا تھا جو تجھے جوڑے گا اللہ اس کو اپنے سے جوڑے گا جو رشداری کاٹے گا اللہ اپنے سے اسے کاٹ دے گا اس سے بڑھ کر اور کیا زلط ہے اس آدمی کے لئے تم دنیا میں رشداریاں کاٹتے پھرو اللہ اپنے سے تمہارا ناتہ کاٹ کے سڑ دے گا ارے جس کا ناتہ اللہ اپنے سے توڑ دے دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہو جس شخص کو اللہ دھودکار دے اللہ نکال کر پھیک دے دنیا کا سب سے بڑا بدبق کمبق بقیل اور سب سے بدنصیب انسان ہو میرے دینیوں اور اسلامی بھائیوں دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں بہت جلد اللہ دے دیتا ایک بغاوت دوسرا رشداری کو کاٹنا بغاوت پر تولانا انسان مثال کے طور پر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا کوئی آپ کو گالی دیا کوئی آپ کے گھر میں پڑوسیوں نے لا کر کچھرا ڈال دیا آپ کو تکلیف ہوئی آپ کیا کر رہے ہیں فوراں بدلہ لینے کے لئے اسطینہ چڑھا لے کے اسے بولتی بغاوت کسی نے آپ کے بچے کو مارا اب اس کا بدلہ لینے میں ذرہ بھی تاخیر نہیں کر رہے آپ فوراں اسطینہ چڑھا لے کے گئے کھول رہے ہو میرے بچے کھول رہے ہو اسے بولتی بغاوت آپ نے غلط نہیں کیا بھئی آپ بالکل صحیح ہیں آپ کے بچے کو مارے بول کے آپ جا رہے ہیں اللہ کیا بولتا کوئی بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو بدلہ لینے میں جلدوازی نکو کرو بدلہ لینے میں جلدوازی نکو کرو کیوں نکو کرو اللہ تم کو طاقت دے کے آزماتا اخل سلیمہ دے کے آزماتا علم دے کے آزماتا انہیں جاہل انہیں کریا سالا تو بھی علم والا ہو کے جاہلوں کے کام کر پا گیا انہیں کمزور بھئی تیرے بچے ایک مارے سالا اللہ تجھے خوت دیا اب تو ڈال کے اسے دبا کے مار دیتا گیا اللہ کی نبی کیا بولتی ہے حق پر رہ کر بھی اگر جھگڑا کرنا چھوڑ دو اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں تم کو محل عطا کرے گا جنت میں چند درمیان میں محلات بنا رکھائے ان محلوں میں سے ایک محل کی زمانت دی اللہ کی نبی اپنی امت کے اس آدمی کو جو حق پر تو رہتا ہے لیکن کسی سے جھگڑتا نہیں معاف کر دیتا ہے جا وہی تیرے سے غلطی ہوئی کیا میں چاہے تو بدلہ لے سکتا وہ میرے اندر اتتی پور ہے لیکن میں بدلہ نہیں لیتا جا میں معاف کر دی اللہ کو اتتی پسند یادا اللہ جنت کے درمیانی محلوں میں ایک محل دینے کا وعدہ کیا کوئی رشدار آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیئے فوراں فور لگا کے دھجیاں اڑا دی رہی فونہ میں کئیسا تمہیں بولے کئیسا رے تو بولتا کئیسا گے تو بولتی استغفر اللہ کیا ابھی نہیں بچا تھا ارے تو رے اگے تو گے یتا سنمے گالی گلوچ پہ اتر آ جاتی کئیسا جی تمہیں بولے یہ بات کون جی تم نہ سکھایا آو جی یہاں پہلے گھر میں تمہاری دال کھڑا کر کو رکھ دال تمہیں ایسا ایسا جتہ اس کا چلتا بلکہ چلا لیتا جتہ اس کی بنتی بلکہ بنا لیتا جتہ دال گلتی بلکہ گلا لیتا ہرے تیری دال گلانے والا اوپر بیٹیا کمزوروں پر اپنی طاقت کے آزمائش مت کر ہماری چلتی بلکہ نہیں چلا لینا ہماری دال گلتی بلکہ نہیں گلا لینا ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور اللہ دنیا میں پیدا کر کو رکھ دالیا تو اس نمے رستم خان تو اس نمے تیسمار خان تو اس نمے بڑا پہلوان تیرے سے بڑے پہلواناں اللہ دنیا میں بنا کو رکھیا بغاوت خطہ رحمی اگر کوئی آدمی کریا اللہ دنیا میں کسے زلیل کر دالتا یہ دو جرم ایسے ہیں ہر جرم کی سزا اللہ آخرت میں دیتا لیکن یہ دو جرم ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں چلا دے دالتا دنیا میں چلا دے دالتا رشداری کو کاٹنا اور کسی سے بغاوت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر پیر ہر جمعات نبی علیہ السلام ہم روزہ رکھتے تھے کیوں رکھتے تھے ہر پیر ہر جمعیرات کیوں رکھتے تھے نبی سے پوچھا گا اے اللہ کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ نبی نے بیان فرمایا پیر اور جمعیرات کو بندوں کے نام اعمال اللہ کے دروار میں پہنچتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ روزے کے حالت میں رہوں اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا وہ نام اعمال دیکھتا یہ کس کا یہ عبداللہ کا یہ عبدالرحمن کا یہ عبدالرحیم کا یہ عبدالعلیم کا یہ سلیم بھئی کا یہ مقبول بھئی کا فلا 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 اللہ سب کی مغفرت کرتا اس نے اتنی نہیں کیا کیا اس ہفتے میں اس نے یہی گناہ کیا جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا اس نے اس ہفتے میں یہی نیک کام کی جاؤ میں نے اس کے برائیوں کو مٹا دیا اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر انسان کے خطاؤں کو برائیوں کو اللہ مٹاتا ہے لیکن ان دو آدمیوں کی برائیوں کو نہیں مٹاتا ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا جو آپس میں خطا رحمی کیے بیٹھے ہیں اداوت دشمنی حسد کینہ کپٹ بغض ایک دوسرے سے خطا رحمی کرے بیٹھے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا اللہ کیا بولتا ان کو محلت دو جب تک کہ یہ لوگ اپنی صلاح نہیں کر لیتے آپس میں اصلاح نہیں کر لیتے ان کی مغفرت نہیں کرتا ہوں بولتا اللہ تعالیٰ اور ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی رہ سرکتا اے مومنوں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو اپنے آپسی معاملات بیٹھ کر صلاح کر لیا کرو چھوٹے معاملے کو سوان کے برسان کے مدتان سے دشمنی لے کے آگے مت بڑھو کیا کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا چار آدمیوں کو بٹھاؤ کسی ایک دوست کو درمیان میں صلاح کرنے کے لیے بٹھاؤ بیٹھو اپنا مسئلہ رکھو اور دلوں کا کینہ کپٹ صاف کر لو کتی بہترین بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تین دن سے زیادہ باتیں ترک کرنے والے مسلمان کی کوئی عبادت اللہ ایک سر کے بلشت اوپر نہیں لگ جاتا تین دن سے زیادہ باتیں ترک کرنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے باتیں چھوڑ دیا چاہے وہ جماعت والا ہو پڑوس ہو چاہے وہ ہمارا رشدار ہو تمہارا خریبی گھر والا ہو کوئی بھی ہو تین دن سے زیادہ باتیں ترک کرنے والا مرد ہو کر مرد سے عورت ہو کر عورت سے رشدار ہو کر رشدار سے جن سے وہ بات کرنا جائز ہے اگر بات چھوڑ دے تین دن ہو جائے نماز روزہ دعا عبادت ہاتھ جمرا خربانی کوئی آسمان میں جانا تو دور کے بعد سر کے ایک بلشت اوپرش نہیں جاتی اب آسمان میں کیا جاتی اللہ کیا قبول کرتا ہرگز دل قبول کرتا سامنے والا آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا نہ کرنے دو آپ جا کے اس کو سلام کرو تاکہ اللہ آپ کی عبادت آسمان میں لے جا کر قبول کرا سکے ہر پیر ہر جمیرات بندوں کے نامہ عمال جاتے ہیں نا اللہ آپ کی مغفرت کر سکے آپ جاؤ اپنے بھائیوں کو سلام کرو اپنی رشداروں کو سلام کرو ایک صحابی آئے بولو اللہ کی نبی میرے چین رشدار ہیں میں ان کے ساتھ سلار حمی کرتا ہوں انہوں میرے ساتھ خطہ رحمی کرتی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں انہوں میرے ساتھ بسلوک کرتی میں کیا کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر بد سلوکی مت کر سلار حمی کا مطلب یہ ہے کوئی تیرے ساتھ سلار حمی کرے بدلے میں تو ان کے ساتھ سلار حمی کرے یہ سلار حمی نہیں ہے یہ بدلہ بدلی ہے سلار حمی تو یہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ خطہ رحمی کرے اور تو اس کے ساتھ سلار حمی کرے کوئی تیرے رشدار کو کٹنے کی کوشش کرے تو اسے جوڑنے کی کوشش کرے یہ آدھا اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ دل جگر کا کام یہ آپ کے ساتھ کون کی آؤ بھئی ایک چائے پیو بھول ہے تو آپ بھی نہیں میرے بھائی آؤ جوس پیو گھتے یہ سب لوگاں بولتی ارے آؤ جی ناشٹہ کرو بھول کے آپ کو ناشٹہ اگر کوئی پکا کے بھیجا دوسرے دن مرگی کی بریانی بنا کے آپ اس کے گھر کو بھیج دیئے تو سب سے لوگاں کرتی ہیں کمال تو تب ہے جب آپ کو کوئی بھی نہ کھلائے اور آپ اس کو لے جا کر کھلاؤ کوئی رشدار آپ کے ساتھ برا سلوک کرے باتیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ کینا کپٹ رکھے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ ہے اصل سرہ رحمی اللہ کی نبی یہ نہ کرکو لوگوں کے دل جیتے تھے دشمن آپ بد دعا کرتے تھے مارتے تھے ماران کھا کو بھی نبی دعا دیتے تھے اللہ اکبر بولنے میرے کو آسان لگ رہا آپ کو سننے آسان لگ رہا عمل کر کے دیکھو دل جگر کا کام یہ مارا کھا کو دعا دینا معمولی کام نہیں اللہ کی نبی کہتے ہیں تیرے بعض رشدار تیرے ساتھ خطا رحمی کر دی اور تو ان کے ساتھ صلاح رحمی کرتا ہو وہی سے ہی کیا کر اگر تو تیری بات میں سچا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ تیری مدد کرے گا تو اپنی نیکی پر خائم رہ انہیں برا کر رہی ملکہ تو ان کے ساتھ برا کرنے مت جا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رشداری جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تجھ سے جوڑے تو ان کو جوڑے رشداری جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تجھے کاٹے تو تو ان کو جوڑ کر بتائے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے پانچ نصیحت فرمائی پہلی نصیحت کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی زندگی میں ہمیشہ اپنے سے بڑے مالداروں پر نگاہ مت رکھ بلکہ اپنے سے غریبوں پر نگاہ رکھ تیرا دل ہمیشہ اللہ کے لئے شکر گزار بندہ بن کر رہے گا اگر اپنے سے بڑے ہائی فائی لوگوں کو دیکھے گا تو تیرا دل لا شکرہ بن جائے گا اپنے سے کم تر دل نگوں پر نگاہ رکھ نمبر ایک نمبر دو مسکینوں یتیموں غریبوں کے ساتھ حسنِ سلوک کیا کر نمبر تین رشداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کر چاہے وہ تیرے ساتھ برا سلوک کرے نمبر چار دین کے معاملے میں حق بات بولنے سے مت گھبرا حق بات ضرور بول اللہ تیری حفاظت فرمائے گا اور نمبر پانچ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑھا کر کیونکہ جنت کے خزانوں میں کئے خزانہ ہے تو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑھیں گا اللہ کی غیبی طاقت اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی رہے گی کوئی دنیا کا مائی کالال اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اتنا زبردست پاورفل فارمولائے لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑھنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اخبہ بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا اخبہ آئے اخبہ سن لے سلمن خطاک تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ بلا سلوک کرے وآتی من حرمت اس کو تو دینا دینا شروع کر جو تجھے نہیں دیے جیسا محروم کر دے وعفو امن ظلمت اور تو اسے معاف کیا کر جو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہو تو ان کو معاف کرنے کی کوشش کر یہ تین کام اللہ کی نبی نے بیان فرمائے میرے بھائیو جو انسان ہمارے ساتھ برا کر رہا اس کے ساتھ اچھا کرنا جو ظلم کر رہا اسے معاف کرنا ایک حد تک معاف کرنا ظلم برداشت کرنا بھی ایک ظلم ظلم کو برداشت کرنا بھی ایک ظلم ایک حد تک معاف کرنا آپ کو حضرت ساتھ بھی نźیسے ظلم کی سیرت معلوم معلوم آپ کو میں آپ کو پوچھ رہو معلوم نہیں معلوم ساتھ بھی نجوان صحابی ہیں ساتھ بھی نجوان تیس سال کی عمر میں اسلام خوبھل کرے چھتیس سال کی عمر میں ان کا انتخال ہو گیا 30 years میں اسلام میں آئے 36 میں یہ دنیا سے چلے گئے اسلام میں کتے سال زندہ تھے صرف 6 سال کیا زندگی تھی جی ان کی 6 سال کے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 6 سالہ زندگی میرے اللہ کو اتنی پسند اتنی پسند آئی جب ساتھ بن ماس کا انتخال ہوا تو اللہ کا عرش ہل گیا اللہ کا عرش ہل گیا ارے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے جی بڑے بڑے جنیل خدر انبیاء رسول آئے ان کے انتخال پر اللہ کا عرش نہیں ہلا ساتھ بن ماس کی وہ 6 سالہ زندگی اللہ کو کیا پسند آئی ہوں گی ان کے موت پر اللہ کا عرش ہل گیا اللہ ان کی نماز جنازہ کے لئے 70 ہزار فرشتوں کو دنیا میں نازل کیا ذرا پڑھ کر دیکھو یہ 6 سال کیسے گزارے ہوں گے یہ 6 سال کیسے گزارے ہوں گے میرے بھائیو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کروگے صحابہ نے کہا ہاں اللہ انذر حاضر رجول ہی امینہ حلی الجنت اس آدمی کو دیکھو وہ جنتیوں میں سے لوگ پلڑ کر دیکھے وہ ساتھ بھی ماس تھے دوسرے موقع پر بھی نبی نے اسے ہی کہا اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کروگے ہاں اللہ کے نبی بتائیے ہم جنتی کو دیکھنا چاہیں گے اس آدمی کو دیکھو وہ جنتیوں میں سے لوگ پلٹ کر دیکھے وہ ساتھ بھی ماس رضا اللہ تعالیٰ نہ ہوئیں ایک تیسرے موقع پر نبی نے اسے ہی کہا اے میرے صحابہ کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کروگے ہاں اللہ کے نبی نبی نے کہا اس آدمی کو دیکھ لے وہ جنتیوں میں سے ہے صحابہ دیکھے وہ ساتھ بھی ماس ہے اے تین تین مرتبہ ایک صحابی ان کے پیچھے ہونی ہے اور جا کر بولے گھر میں اے میرے ساتھی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں تمہارے معیت میں رہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تین دن رہے کیا ابھی نیا عمل نہیں دیکھے تین دن کے بعد بولے کیا تو بھی کرتی ہیں بھئی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کئی دن پہلے آپ کو جنتی 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 بولے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے آپ کے اندر کیا ویسا عمل ہے لیکن میں نے غور کیا وہی نماز جو ہم پڑھتے وہی قرآن کی تلاوت جو ہم کرتے وہی قرآن وہی اللہ کی تذبیر جو ہم پڑھتے آپ بھی وہی کرتے کوئی ہٹ کر نیا کام ہم نے نہیں دیکھا پھر جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے آپ کو ایسا میرے کو یہ بات بولے اللہ کے نبی یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتوں اللہ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتوں اللہ اللہ تم سے راضی میں تم سے راضی اس کے بعد ساتھ بھی ماز ایک بات بولے میرے بھائی میرے اندر ایک نیکی کا کام ضرور ہے وہ کیا ہے جب بھی میں اپنے بستر پر سونے کے لئے آتا ہوں تو ایک کام کرتوں کیا ہے میرے سینے میں کسی کے خلاف کینا نہیں رکھتا میں سب کو ماف کر کے سو جاتوں اور میں اللہ سے دعا کرتوں یا اللہ جس نے میری برائی کی جس نے میری غیبت کی جس نے مجھے گالی دیا جس نے مجھے جھگڑا کیا جو میرے پیٹ پیچھے برا چاہتا ہے میرا برا کرتا ہے میں ان سب کو ماف کرتا ہوں اللہ ان سب کو میں ماف کرتا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی توفیق دے جانے ان جانے میں اگر میں بھی ان کو کس تکلیف دیا ہوں تو وہ بھی مجھے ماف کر دیں اے اللہ میں سب کو ماف کرتا ہوں جتنے میرے برے چاہنے والے میرے دشمنہ میرے اڑوسیاں پڑوسیاں رشداران جو بھی ہے جو بھی میرا برا چاہتی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا سب کو میں معاف کرتا ہوں اے اللہ ان کو بھی توفیق دے وہ بھی مجھے معاف کر دیں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا بس یہ ہمیشہ بول کے سوچا اللہ کے نبی کو آ کر بولے تو نبی بولے ان کی اسی عدا سے اللہ نے ان کو جنت کی مشارہ سنائے میرے دینے اور اسلامی یہ کام ہمیں کرنی کیا جی یہ کام ہمارے اندر ہے کیا یہ اتنا بڑا جگر ہے کیا ہمارے پاس کون کی کیا کی ایک بات بولیا مہینے مہینے سے کیا سالہ سالہ سے باتان چھوڑے گھتو رہتی انہیں بھی مو بھنگا کر لیتا ہمیں بھی مو ڈنگا کر لیتی کیوں انہیں مینچہ سلام نہیں کر رہا مہی کئی کس سے سلام کرو وہ بیٹا میرے کانے نہیں جھک رہا مہی کئی کس کا نہیں جھکو یہ انانیت میں تکبوریپن میں یہ اکڑیپن میں برسوں برسوں سے باتان چھوڑتی آپ کا نقصان کیا ہو رہا معلوم نہ آپ کی کوئی عبادت آپ کے سر کے ایک بلشت اوپر جاری نہ پیر و جمعیرات کو اللہ آپ کی مغفرت کر رہا نہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی نجات ممکن خطہ رحمی کرنے والا جنت میں جاتا نہیں بولے ابھی کیا صورت لگ جاتی انتو میں خیامت کے دن اللہ آزمانی کے واسے بھیجا جی اچھا سلوک کرو نیک سلوک کرو معاف کر کو سو جاؤ فتح مکہ کے دن جانی دشمنہ صحابہ کو کاٹے سوالے صحابہ کو ختل کرے سو خاتلہ فتح مکہ کے دن نبی کے سامنے ہاتھ باندے سلنڈر ہوئے کھڑے اپنے آپ کو سلنڈر کیے کھڑے اللہ کے نبی چاہتے ہیں منی گاجروں کے طرح صحابہ کے ہاتھوں میں تلوار آنے ایک ایک کلیاں کے گردانہ اڑانے لگا سکتے تھے لیکن نبی نے کیا کہا ازہبو انتم اتلخا اللہ تصریب علیکم اليوم جاؤ تم سب آزاد ہو آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا تم سب کو میں نے ویسے معاف کیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہمیں کئی کچھ ہی نہیں کرتے مکہ والے تو جان کھا کو جیرہ پیز دا لے نبی کے صحابہ کو مار دا لے صحابیات کی جان لے لیے ایسے جانی دشمنہ کو اللہ کے نبی معاف کرے کیا وہ مکہ کے ظالمہ سے بھی زیادہ نقصان پہنچیں گے تمہارے رشیدارہ تمہارے اڑوس ہیں تمہارے پڑوس ہیں تمہارے جماعت والے ان سے بھی بڑا نقصان پہنچائے ہیں کیا جی کئی کو دل میں کینہ رکھ لیک مرنی جی ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے سینے کو صاف کر کے مرو سینے میں کینہ رکھو نکھو مرو سینے کو صاف کر کے مرو اللہ کے پاس ایک دن حاضر ہونا ہے صورت دکھانا ہے کیے آمال کا بدلہ دینا ہے اچھے ہو کر جاؤ جی سینہ اندر سے کئی سا رہنا ملوں جیسا چہرہ فیلٹریشن رہتا دیکھو اندر سے سینہ بھی فیلٹریشن رہنا چہرے پہ مسکرہت سینے میں کینا منافقوں کا چہرہ یہ اوپر سے ایک اندر سے اوپر سے ہستے رہتی ہیں کیا وہی اچھے ہیں کیا وہی حضرت سلام علیکم اچھے ہیں کیا پھچے سے یہ میرا بیٹا کب مرتا کی رہے کرونا کی موت نہیں مریا دیکھ رہے ایٹسا کو مرنا رہے کرونا کے کیانسر کی بیور ایسا بدوہ چاہتی ہے استغفراللہ یہ منافقوں کا سینہ جیئے منافقوں کا سینہ مت رکھو تمہارے ظاہری چہرے کو دنیا دیکھتی ہوگی تمہارے دل کی قیفیت کو اللہ جانتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں اوپر سے جیسا سورت سننا رکھ لی اندر سے بھی سننا رکھ لی اندر کا پورا چننا بھر کو پڑھا تمہارا وہ سننے کو وہ چننے کو سننا بنا لی اوپر سے بھی سننا رہو اندر سے بھی سننا رہو اوپر دیکھیں سننا اندر پورا چننا اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تمہارے رشدار کافر بھی ہیں تمہارے رشدار کافر گنیش کی پوجا کرنے والے ایشوار پرمیشور کی پوجہ کرنے والی مورتیوں کی پوجہ ویسے مشرکہ ہے تو بھی اسلام کیا حکم دیتا ان کے ساتھ سلا رحمی کرو اسمہ بنت ابی بکر ابو بکر کی بیوی اممہ عائشہ کی ماں ابھی سلائی حدیبیہ کے موقع پر اسلام نہیں لائی تھی وہ ایک مرتبہ گھر آگئی نبی سے اسمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر پوچھا میری ماں آئی ہے میرے گھر پہ میں کیا کرو وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتی وہ اسلام کو نہیں مانتی وہ کافر ہے نبی نے کہا وہ تیری ماں ہے جا اس کے ساتھ حسن سلوک کر جا اس کے ساتھ حسن سلوک اسلام تو اتا تیارا مذہب ہے کافر رشداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ترقید دلاتا کافر ہندے انہیں لیکن ماں ماں اس کا مطلب یہ نہیں مشرک ماں باپ ہیں تو ان کی اطاعت لازم واجب نہیں اللہ کی نبی نے کہا اللہ کی نافرمانی میں کسی ماں باپ کی کسی استاد کی کسی بزروبوں کی کسی بڑے شوہر کی اطاعت تمہارے پر واجب نہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دی رہی ہیں جاؤ جی درگا پہ چادر چڑھانا جاؤ جی مزاروں پہ ارس کرنا جاؤ جی خبروں پہ فلاں سزدے کرنا یہ شریع کا حکم دی رہی ہیں تو ہرگز ہرگز نہیں ماننا کسی کی بھی بات نہیں ماننا اور اسی طرح شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا جب رشداریوں کو کانٹا جاتا سب سے زیادہ خوش ہوتا شیطان آپ کو معلوم بخاری کی ایک مشہور حدیث شیطان اثر کے بعد لوگوں کو پوری دنیا میں فتنے پہلانے چھوڑ دیتا شیطان کا عرش پانی پر ہے شیطان کا عرش کہاں ہے پانی پر ہے وہ کون سے پانی پر اللہ کے سیوہ کوئی نہیں جانتا بعض لوگاں بولتی ہیں امریکہ کے بازو ایک جزیرہ ہے جیسے مسلس برموڑا بولتی ہیں وہاں آج تک جو بھی سمندری جہاز چاہے وہ بہری جہاز بھری جہاز اوپر سے انہیں والا سمندر پر تہر کو جانے والا اندر سے جانے والا کو سا جہاز بھی آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا مسلس برموڑا وہ برموڑا کا ٹری آنگل وہ کیا اس کا موامہ ہے کیا اس کا راز ہے کوئی دنیا آج تک نہیں جا سکے سپر پور ورلڈ کی سپر پور امریکہ کے بازوچ ہے وہ مسلس برموڑا وہ برموڑا کا وہ کیا موامہ ہے آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا زمانے سے آج تک کوئی وہاں گیا سوالا واپس میں وہ کہا آتا پتہ نہیں سرکا ملیا میٹ ہو گیا جہاز لوگا آج تک اس کا پتہ نہیں چلا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شیطان کے عرش کی جگہ ہے اللہ آلم اللہ زیادہ جانتا ہمیں اس کے بارے میں تاویلہ نہیں کرنا حدیث میں اتا لکھو ہے شیطان اپنے عرش کو پانی پر رکھتا اور اپنے چیلے چپٹے لوگوں کو دنیا میں پھیلاتا کیا بول کو پھیلاتا جاؤ رے فیتنہ پھیلاؤ جاؤ رے فیتنہ پھیلاؤ اب دنیا کے کونے کونے میں پورے شیطانہ فیتنہ پھیلانے آتی کوئی زنا کرانے والا شیطان کوئی سود کھلانے والا شیطان کوئی رشوت کھلانے والا کوئی جھوڑ بولے لگانے والا کوئی مدر کرانے والا کوئی ریپ کرانے والا کوئی شراب پلانے والا ایسے 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 ہر ایک کاموں پر شیطان الگ الگ ڈیوٹی پر موجود ہے نمازہ میں وسوسے دالنے والا شیطان ہیچ ایک الگ ہے ایک صحابی آگر بولے مکتہ نماز میں کھڑتوں میرے کو بہت زیادہ وسوسے آتی کیا کنٹرول کریا تو بھی کنٹرول نہیں ہوتے میں کیا کروں نبی نے کہا وہ ایک خاص شیطان ہے جس کی ڈیوٹی اولی نمازہ میں وسوسے پیدا کرنا تم ان کا نام لے کر پناہ مانگو تمہارے پورے وسوسے ختم ہو جائیں گے اس کا نام خنزب خی نون زواد بے خنزب اس کا نام خنزب ہے اگر تم کو نمازوں میں زیادہ وسوسے ہے اعوذ باللہ من ہازہی الخنزب اعوذ باللہ من ہازہی الخنزب ایسے تین بار پڑھو بائیں کندے کی طرف ایسا تف 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 کر دیا کرو تمہارے وسوسے ختم ہو جائیں اب نئی خنزب نہیں آرہا یاد آرہا نہیں اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھے تو سارے شیطان آمی وہ شیطان بھی آ جاتا لیکن نبی نے خصوصیت سے اس کا نام لے کر پناہ مانگنے کا حکم دیا خنزب کا نام لے کر پناہ مانگو کبھی وسوسے نہیں آئیں وہ صحابی بولتی جب سے میں یہ دعا پڑھنا شروع کریا میرے نمازوں کے پورے وسوسے ختم ہو گئے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اب تمہارے نمازوں میں وسوسے آرین کا تو پڑھو اعوذ باللہ من حاضر خنزب بائیں کندے کی طرف اپنے فیس کو ٹرن کرنے کی نہیں کرنے کی چپ اہیس سا اشارے سے تفتف کرنا زیادہ وسوسے آرین گا تو بازو والے پہ خکار کو تھوکنا نہیں تھو 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 انہیں پریشان ہو جائیں گا نماز پڑھتے پڑھتے ہیں انہیں کئی تھوک رہا رہے میرے بازو کھڑیا سوال آگ اسی لیے جسٹ آپ تھوک رہیں گا تو آپ کچھ مالوم رہو نا بازو والے کو مالومی چھ رہنا نہیں وہ بازو والے پہن ہمیں اصل تمہارے لیفٹ کھاندے پہ تھوکنے کا حکوم بننے گا کئی کہتو شیطان وہاں بیٹھ پہ بسو سے پیدا کرتا ہے خیر شیطان اثر کے بعد مغرب کے خریب سارے شیطانہ کو جمع کرتا چوبیس گھنٹے کے بعد دوسرے دن اب ڈیوٹی پوچھتا کیا رہے کریا تو تو کیا کریا بات تیرے کیا ڈیوٹی بات بول بات سارے شیطانہ کمزور رہتا انہیں چھوٹا انہیں بولتا ہے سردار میں مرد جرو کے بیچ میں وسوسے پیدا کر دا لیا اس کے دل میں اس کے خلاف اس کے دل میں اس کے خلاف مورا پیدا کر دا لیا کیا کریا یہ تیز زیادہ وسوسے ایسے زیادہ بحث ایسے زیادہ جھگڑے ان کے بحث جھگڑے میں تبدیل ہو گئی جھگڑے آکھو تلاخ اور خلا میں تبدیل ہو گئے کورٹاں کچھے رہا پولٹیشنہ سوپ جا کو لاشٹ کو ان کو بچھڑا تکا ان کا بچھڑا چھوڑیا نہیں سردار مرد جرو کے بچھڑا دا لیا یہ سنتے ہی شیطان بلاتا اسے اوپر ادھر آ تو ادھر آ پہلے آ اوپر آ اوپر اپنے عرش پر بٹھا کو اپنا کریٹ اس کے سر پہ پینا کو اس کی پیٹ کو تھپک کو بولتا واہ رہ واہ شباش تورے کریا سو کم واقعی میں میرا دل جیت لیا رہے سب سے زیادہ خوش ہوتا شیطان زنا کرے سوالے کی ریپورٹ سن کو خوش نہیں ہوتا چوری کرائے سوالے کی ریپورٹ سن کو خوش نہیں ہوتا سود کھائے سوالے کی ریپورٹ سن کو خوش نہیں ہوتا دنیا میں ہزار قسم کے گناہ وہ ہزار قسم کے شیطانوں کی ریپورٹ سن کو شیطان خوش نہیں ہوتا مرد جرو کو بچھڑایا سنتے اس تاج پنا کو پیٹ تھا پکڑا جی اس کے واسطے میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ کبھی کسی پر ڈاؤٹ نہیں کرنا میرا مرد کئی کو کہ ہسلے ایک باتان کر رہا کوسی عورت کے ساتھ بات کر رہا کہ اس کے دل میں ڈاؤٹ میری بیوی باتان کر رہی تھی میں گھر میں آتے ہی فون کٹ کری وہ کوسے بائی فرینڈ سے بات کر رہی تھی کہ اس کے دل میں ڈاؤٹ کبھی بھی یہ نازک رشتہ اسے اس رشتے کو شک میں پیدا ہونے نہیں دینا کئی کو بولے تو ایک بار شک پیدا ہوا تو اس کا علاج نہیں انمانم پیدہ روگم بولتی ہیں انمان کا کوئی علاج ہیچ نہیں شک ہونے پیدا ہونے نہیں دینا میری بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ اٹوٹ رشتہ پاک رشتہ نیک رشتہ اللہ کے نبی کیا بولے میری بیوی جتے مرتبہ محبت کریں گے اللہ اس میں عجر و سواب رکھا صحابہ بولے ایک عورت اپنے مرد سے خواہش پوری کرتا اس میں سواب کیسا نبی بولے یہی خواہش اگر تُو ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو کیا اللہ تجھے گناہ نہیں دیتا تیری بیوی سے یعنی بیوی کو شوہر سے یہ خواہشات جائز طریقے سے پورا کرنے پر عجر و سواب رکھا اللہ تعالیٰ میان بیوی کا رشتہ دنیا کے حد تک نہیں رکھا جنت میں جانے تک بھی رکھا دونوں توہی پرست تھیں دونوں جنت میں گئے تو انہی میان بیوی کو اللہ جنت میں بھی میان بیوی بنا کر رکھتا اسی لئے آخری حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ خیامت کے دن کسی بھی شخص کو جنت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ پنصرات کے اوپر سے نہیں گزرتا آپ کو معلوم نا خیامت کے میدان میں پنصرات نام کا ایک پل اللہ خائم کر کر رکھا وہ پنصرات کے اوپر سے گزرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہر ایک کیلئے ضروری ہے چاہے وہ مومن ہو منافق ہو یہود ہو نصران ہر ایک کیلئے پنصرات پر گزرنا پنصرات پر بال سے باریک کلوار کے دھار سے زیادہ نوکیلا پل ہو اس پل کے اوپر سے ہر کوئی گزرنے کے بعد ہی جنت یا جہنم میں جا سکتا سو اس پل پر سے گزرے بینا کوئی بھی شخص جنت کی روخ نہیں دیکھ سکتا پیغمبر رہندے بڑے سے بڑا کوئی بھی اللہ کا ولی رہندے اس پر سے گزرنا ہر ایک کے لئے ضروری اے نہیں ہمارے بہت بڑے پیران کتے کیا طبیر رہندے پیغمبران سے بڑا نمے ان کا درجہ پیغمبران کو بھی گزرنا پیران کو بھی گزرنا انسانہ بھی گزرنا جنتہ بھی گزرنا ہر ایک گزریں گے جب گزرتے رہیں گے پنصرات پر اللہ پنصرات کے دائیں اور بائیں دو چیزوں کو کھڑا کر دیا بخاری مسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ پنصرات کے دائیں بائیں دو چیزوں کو کھڑا کر دیا ایک سلہ رحمی کو دوسرا امانتداری کو اگر دنیا میں سلہ رحمی مطلب رشیداری جوڑنے میں جو جتنا پرفیٹ رہے گا سلہ رحمی ایک جانب امانتداری میں خوم کے پیسے نہیں کھانا امانتداری سے خرچ کرنا امانتداری میں جو جتنا پرفیٹ رہیں گا امانتداری ایک جگہ کھڑی اور یہ دونوں سلہ رحمی امانتداری آپ کو سہارا دے کے پھل سرات پار کرا دیں گے اگر آپ امانتداری میں خیانتدار بنو رہو گے سلہ رحمی کرنے میں خطا رحمی کرنے والے چور بنے رہو گے یہ سلہ رحمی یہ امانتداری کبھی تم کو پھل سرات پار کرنے نہیں دے گی پکڑ لے گی جھکڑ لے گی یا اللہ انہیں میرے بارے میں بڑا چور تھا میں اسے آر پار ہونے نہیں دوں گی سلہ رحمی بھی پکڑ لے گی امانتداری بھی پکڑ لے گی اسی لیے سلہ رحمی میں بھی پرفیٹ رہو امانتداری میں بھی پرفیٹ رہو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رشداری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے رشداری کاٹنے والے مذہمت والے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے